جی ناظرین میں حکیم دریس راجبوت آج آپ کو ایک سمپل کریم بنانے کے لیے جو بام کہلیں کریم کہلیں یہ جو بھی ہے یعنی کہ بیرونی طور پر سکن پل لگانے کے لیے چیز ہے نا وہ چیز ہے یہ جو اندر ہے اس کے میں نے رکھی ہوئی ہے یہ اس کو یہ پٹرولیوم جیلی کہتے ہیں عام طور پر اس کو ویزلین بھی کہا جاتا ہے ویزلین ایکشوال ایک کمپنی کا نام ہے اس لیے وہ زیادہ مشہور ویزلین دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ پیور پٹرولیوم جیلی پٹرولیوم جیلی یہ ہے اور یہ انسینٹرڈ ہے یعنی کہ اس کے اندر خوشبو نہیں ہے آپ نے جو بھی لینے ہیں وہ بغیر خوشبو کے ہونے چاہیے پٹرولیوم جیلی پیور اور یہ ہنڈر گرام اس کے اندر ہے 3.5 آنسز یہ میں نے سالہ اس کے اندر سے لگا لی ہے اب آپ یہ ایکشوال میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس پاودر ہو جس کے آپ نے کریم بنانی ہے آپ اس کے اندر مکس کریں گے ریشو کے ساتھ سے جتنی ریشو آپ نے بنانی ہے تو آپ یہ لکڑی کا ایک سپونس ہے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ سمپل ہے یہ زیادہ موسچر ہوتی ہے تو میں جو آج بنا رہا ہوں یہ ہے فیسٹولا کے لیے ہیمر ہائٹ کے لیے یا ویسے بھی سکن کے جو ایکنی ہے ریشس ہیں اس طرح کے سارا کچھ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آلڑی کمپائنڈ ہے ٹینکچر یہ اس میں میں ٹینکچر ہی یوز کر رہا ہوں یہ تھرٹی ایمل میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ٹوینٹی ایمل اس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ سو گرام پٹرولیم جالی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر فیفٹی ایمل جو ہے نا وہ ٹینکچر ہوگا یہ میں ٹینکچر سے بنا رہا ہوں باقی آپ جو بھی ریشو بنانی ہوگی اب اس ریشو کے ساتھ اس کے اندر وہ ڈال سکتی ہیں پورڈر ڈال سکتی ہیں جو جس چیز کبھی آپ نے بنانا ہے میں تو یہ اس کو کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آئسہ آئسہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلر اس کے اندر چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی دیت کے لیے کرتے رہیں گے تو یہ اس کے اندر سارا مکس ہو جائے گا تو یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہ جو عام طور پر ٹنکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہیں ٹنکچرز ٹھیک ہے یہ برابر وزن میں نے ڈالے ہوئے ہیں ایلو بیرا ٹنکچر ٹھیک ہے ایلو اس کے ساتھ سیم فائٹم کھلنڈولا ٹھیک ہے اور ایک ہے پلنٹیگو یہ چار ٹنکچرز ہیں جو برابر وزن میں نے پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اس کو میں مس کر رہا ہوں یہ کسی بھی سکن کے ایشو کے لیے ایکنی ہو زخم ہو جو جس کو کرنڈ کہتے ہیں وہ بن گیا ہو سکن خراب ہو گئی ہو اس کے لیے بہترین ہے اگر زخم گہرا ہو تو اس کو پہلے صاف کریں اور اس کے بعد یہ اپلائی کریں تو یہ ہر ایک شاید نہ بنا سکے دیکھیں جو بھی بنا سکتا ہے یا جو بنانا چاہتا ہے یہ سیمپل سی ایک فارمولہ ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی ٹائم لگے گا اس کو یہ چینج کرتے ہوئے میں نے جو بنا ہوا ہے پہلے ہی آلڑی وہ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کریم جار اس کے اندرہ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے آج جو بتایا ہے کریم کیسے بنانی ہے سیمپل کریم تو وہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے جی امید آپ اس کو پسند کریں گے اور تجربہ کریں گے اگر آپ نے کرنا تو ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ حکیم عدریز راجبوت کو اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ کو بنی بنائی یہ چیز چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کینیڈا کا میرا نمبر ہے 647-839-9683 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی